اسلام علیکم اور ہم بات کنٹنیو کرتے ہیں پریزنٹیشنز کی پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ پریزنٹیشن کیوں ضروری ہوتی ہے پریزنٹیشن آج کے زمانے میں اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ آڈیو ویجول کا زمانہ ہے نہ صرف ہم بات سننا چاہتے ہیں بلکہ ہم ساتھ ساتھ کچھ دیکھنا بھی جاتے ہیں یہ پورا جو موڈیول آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بات کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ ویجولز بھی پاپ اپ ہو رہے ہیں اور آپ کو بات بہتر سمجھ آ رہی ہے کیونکہ آپ کے ایک سے زیادہ سنسز استعمال ہو رہے ہیں ہیرنگ کی سنس دیکھنے کی سنس تو یہ دونوں جب ملتے ہیں تو آپ کی بات بہتر سمجھ آتی ہے تو اس لیے پریزنٹیشنز خاص طور پر پریزنٹیشنز بزنسز کے لیے پریزنٹیشنز کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں سکولز میں بھی بنانی پڑتی ہیں یونیورسٹیز پہ بھی بنانی پڑتی ہیں میٹنگز میں آفیس انوائرمنٹس میں اب تو پریزنٹیشنز جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے آپ کے ایک کام کا بہت اہم حصہ بنتا چلا گیا ہے پہلے زمانے میں جب ہم پروپوزلز بھیجا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ کام کر کے دیں گے یا یہ سروس کر کے دیں گے تو بڑے بڑے موٹے موٹے قسم کے ڈاکیومنٹس بنتے تھے اب لوگ جو ہے وہ پاور پوائنٹ میں یا پریزی میں پریزنٹیشنز بناتے ہیں اور وہ بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی تھوڑے سے وقت میں آپ کو سب کچھ پتا چل جائے پشری دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ پریزنٹیشن جو ہے اس میں سب کچھ ڈالنا ضروری نہیں ہوتا وہ ایک پوائنٹر ہوتا ہے وہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے وہ ایک ہائیلائٹ کرتا ہے جو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں یا جو ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے کہ اچھا کانٹیکس پروائیڈ کرتا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اس کا کانٹیکس کیا ہے اس کی ہائیلائٹ کیا ہے اس کا جو پروبلم ہے جو آپ ایشو ہے یا کوئی جو ایمپورٹن چیز ہائیلائٹ کرنا چاہے وہ کیا ہے یا ایک ٹرگر کے طور پر آپ کو وہ جو پریزنٹیشن کا ٹیکسٹ ہے یا جو ایمیج ہے وہ ایکٹ کرتا ہے اس طرح اور وہ کانویسیشن آپ کو یا ریکال ہو جاتی ہے یا جو بات کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اس کو کانٹیکسٹیلائز کر دیتی ہے اسی لیے پریزنٹیشن جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں اگر ہم پاورپوائنٹ کی پریزنٹیشن کے بارے میں بات کریں تو پشلے موڈیلز آپ نے دیکھے ہوں گے پاورپوائنٹ پریزنٹیشن کیسے بنتی ہیں اس کے بیسکس کیا ہوتے ہیں اب ہم بات کریں گے ایک نئے قسم کی پریزنٹیشن کی which is called پریزی پریزنٹیشن اب پریزی پریزنٹیشن ہوتی کیا ہے پریزی پریزنٹیشن is basically a tool وہ سلائیڈز بنانے کا ایک اور طریقہ ہے پاورپوائنٹ سے پاورپوائنٹ ایک سوفویر ہے اسی طرح پریزی بھی ایک سوفویر ہے پریزی آپ آن لائن بناتے ہیں اور وہ آپ سلائیڈز جو ہے وہ بجائے اس کے ایک ایک کر کے بنائیں یہ ایک لارڈ سا کینویس ہوتا ہے ایک پینٹنگ ہوتی نا بہت بڑی سی آپ اسی پینٹنگ پر سب کچھ بناتے ہیں بجائے اس کے کے الگ الگ پیج پر بنائیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی پڑھوت بڑا سا ایک پیج ہوتا ہے اس میں مختلف سیکشنز میں آپ ڈالتے رہتے ہیں اور وہ چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے آپ ادھر جاتے ہیں تو وہ بڑا ہو کے آپ کے سکرین پر آ جاتا ہے پھر وہ چھوٹا ہو جاتا ہے پھر آپ اگلے والے پر جاتے ہو وہ بڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح ایک ڈائنامک قسم کی ایک آپ کی جو پریزنٹیشن جو ہے وہ بن جاتی ہے so it's a different kind of a way of making a presentation of expressing your work and your writing اس کا powerpoint کے مقابلے میں اس کا لکھنے کا اس کو execute کرنے کا ایک طریقہ الگ ہوتا ہے اور اگلے جو موڈیولز ہم اس میں آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو کیسے بناتے ہیں ابھی کے لیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا جو ویب سائٹ ہے اس کی بیسک وہ ہے کیا یہ ان کا ہوم پیج ہے یہاں پر آپشنز ہیں آپ کے پاس product key, business key, why prezzy, customers, discover, pricing, login یہ obviously جب آپ بہت زیادہ presentations پریزی پہ بنائیں گے تو آپ کو حریدنی بڑیں گی مگر آپ ایک one-off بنا رہے ہیں یا چھوٹی سی presentation بنا رہے ہیں وہ free بھی ہوتی ہے free جو ہے وہ usually online رہتی ہے وہ آپ offline لے کر جا سکتے ہیں اس میں limitations ہوتی ہیں کہ آپ free prezzy کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں تو ہم پہلے اپنا اگر get started کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے پاس یہاں پر options آ جاتے ہیں کہ جی آپ کیا کیا کرنا چاہ رہے کیا کیا نہیں کرنا چاہ رہے میرے پاس login already ہے تو I will login and I have an option to login with my facebook تو اب میں facebook کے ساتھ اپنا login کروں گی میں نے link کیا ہوا ہے بجائے اس کے کہ میں الگ سے اپنا اس کا ایک form بناوں تو میں نے اس کو اپنے facebook کے ساتھ login کیا ہوا ہے تو جب ہم login کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ ایک template آ جاتی ہے اگلے module میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے ساتھ ہم کام کیسے کرتے ہیں thank you so much